اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج بارش کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی سالے پٹھے میں آج مسلسل دو گھنٹوں سے تیز بارش ہونے کے بعد آخرکار گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بادل شائع ہوئے ہیں اور بالکل برسنے کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے لو نے آج اگر موسم کی بات کریں تو آج موسم سالے پٹھ اور سکھر میں بالکل صاف تھا لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ مسلہ دار بارش مسلسل تین گھنٹے تیز بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ آخرکار بارش کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور ابھی میں آپ کو سالے پٹھ سے یہ لائے مناظر دیکھ رہا ہوں بہت ہی خوبصورت مناظر اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ فول آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو فروٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توریاں سے کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خوبصورت بہت ہی خوبصورت منظر بارش ہونے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ خجوریں ہیں جو بارش ہونے کے بعد اکثر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ کھجوریں ڈوب چکی ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ پانی موجود ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے وہ خجوریں سکائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ شوہریں بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شوہریں یہاں پہ بنائے جاتے ہیں اور جب انس کو دوپ لگتی ہے تو اس کے بعد ہی یہ جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد ہی تیار ہوتے ہیں دوستو خجور کا فروٹ جو ہے وہ نمک کی طرح ہوتا ہے اگر آپ نمک پہ پانی شڑکیں گے تو وہ پورا کا پورا خراب اور ضائع ہو جائے گا ایسے ہی مثال خجوروں کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں تھوڑا بھی اس کے اوپر پانی گرے گا تو یہ بالکل خراب ہو جائیں گے اور یہ کھانے کے قابل نہیں بچیں گے اور ایسا ہی یہ منظر تھا مسلسل چار دن سے آج بارش ہو رہی تھی لیکن آپ اگر دیکھیں یہاں پہ تو ابھی بھی جو ہے وہ بادل کھڑے ہوئے ہیں بہت زوردار طریقے سے اور بالکل یہ برسنے کو تیار ہیں حالانکہ موسم کے لحاظ سے آج بارش کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی مسلسل تین گھنٹوں سے بارش روان دوان تھی اور تین گھنٹوں کے بعد آخر کار جو ہے وہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور یہاں آپ خوبصورت فول فر سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا اور خوشگوار موسم ہے دوستو آپ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ باگائیوں کے لئے جو موسم برسات کا موسم ہوتا ہے وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت پایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا فصل ہوتا ہے جو اگر خجوروں پہ تھوڑا بھی پانی گرے گا تو وہ بلکل خراب ہو جائیں گی پورا ایک سال گزرنے کے بعد اگر بارش ہوتی ہے تو ان کے ایک سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے پیڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو موسمی صورتحال سے آگا کرنا تھا اور یہ ویڈیو یہاں سکھر سے ٹیلی کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں تالکہ سلاپٹ اور ڈسٹک سکھر سے جو آپ یہ لائیو جو ہیں وہ بناظر دیکھ رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ